ویڈیو لائک ضرور کر لیجے اور ایسے ویڈیو لگاتار فری میں پانے کے لیے چینل کو ترین سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور ٹیپ کر لیجے تاکہ آگے بھی سارے ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں یوٹیوب میں فالو کرتے ہیں تو پلیز یہ والا فری ٹیلیگرام چینل ضرور جوائن کر لیجے گا سارے نوٹیفکیشن سارے اپڈیٹ یہی پہ آتے ہیں دیان لگیے نمشکر ساتھیوں سواگت ہے آپ سبی کے سٹیڈی فارس سویل سرسز میں یہ ہماری کلاس رہنے والی ہے انوائرمنٹ کی اور انوائرمنٹ کی کلاس میں جو آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہے پریت انتر کی پرکار ٹھیک ہے نا اس سے پہلے کلاس میں ہم نے ان دونوں ڈائیگرامز کو سمجھا تھا ٹھیک ہے خالد شنکھلا کو اور اس کو بھی جرہ میں نے اس کو بتایا نہیں تھا چلو دیکھ لو تھوڑا سا لاس کلاس میں یہ رہ گیا تھا اس میں ہم نے کہا دیکھا کہ اب جو ہے اپرد خالد شنکھلا کیسے چلتی ہے یعنی ڈیکمپوزر جو ہے اس میں انرجی کیسے ٹرانس پر ہو رہی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیکھ لو اس کو چھوڑا جوم کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ہے ڈیکمپوز میٹیریل یعنی سڑے گلے پدارت اب ان سڑے گلے پدارتوں کا بھکشن کر لیتے ہیں کون چھوٹے موٹے جو کیٹ ہیں چھوٹے موٹے کیڑے ان کیڑوں کو کون کھا جاتا ہے مرگا کھا جاتا ہے مرگے کو بات کھا جاتا ہے مرگے کو انسان بھی کھا سکتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے انرجی کا جو ہے فورمیشن ہوتا رہتا ہے آج ہم آگے بڑھیں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرطنطر کے پرکار اور پرطنطر دو پرکار کا ہوتا ہے پہلا پراکرتک دوسرا مانم نظرمت اب دیکھتے ہیں جرا کیا ہوتا یہ پہلے دیکھیں گے پراکرتک پرطنطر پراکرتک پرطنطر ایسا پرطنطر ہوتا ہے جو سور وکرن پر نربھر ہوتا ہے پوری طرح سے یعنی اس میں جو اورجہ کا جو اسطحانتر ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں نیچر کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے انسانی ہستک شیپ اس میں نہیں ہے جیسے جنگل ہے گاز کے میدان ہے سمودھر ندی جھیل مرسطل ان میں بھوجن ایدن چارہ اور شدیاں پرابت ہوتی ہیں ٹھیک ہے جنگل اتیادی سے اب فرطنطر سور وکرن تدہ اورجہ سائکوں جیسے ہوا برسہ جوار بہٹا پر نربھر ہوتا ہے اگر برسات ہوگی تو پھر کام آگے بڑھے گا نہیں ہوگی تو پیڑ پوزی سوک جائیں گے اوزانڈ کے لیے اوشن کٹ بندی ورشہ بن ٹھیک ہے جوار ندھمک کورل ریف یہ پوری طریقے سے کس میں ڈپینڈ ہے یہ پوری طریقے سے نیچر پر ڈپینڈ ہے اگر نیچر میں پولیوشن ہوتا ہے تو پھر یہ بھی سوابت ہو جائیں گے اگر نیچر سرچت بنی رہتی ہے تو یہ بھی فلتے فولتے رہیں گے تو یہ ہے پراکرتک پرطنطر دوسرا پرطنطر ہوتا ہے مانو نرمت یہ سورورجہ پر نربھر بھی ہوتا ہے تتھا جیواز ایدھن پر بھی نربھر ہوتا ہے جیسے کھیت ہیں کرشی ہیں تالاب ہیں یہ سورورجہ پر چل رہے ہیں اور جو ہمارے شہر ہیں یا جو ہماری فیکٹریہ ہیں یہ کس پر چل رہی ہیں یہ سورورجہ پر نہیں چل رہی ہیں یہ چل رہی ہیں کس پر جیواز میزنوں پر تو یہ ایک مانو نرمت پرطنطر ہے جو ہم نے بنایا ہے یہ سورورجہ سے بھی چلتا ہے لیکن اس کا جادہ بڑا حصہ کس سے سنچالت ہوتا ہے جیواز میزنوں سے جیبا شویزن کا مطلب ہو گیا پیٹرول ڈیزل اتیادی ہے نا تو ان کو چلانے کے لیے ہمیں یہ آوشک ہے اب تالاب جھیلیں چاراگاہ دلدل گھاس کے میدان مرستل جنگل پراکرتک پرطنطر کے ادھارن ہے ایکوئریم بگیچہ لون اتیادی مانو نرمیت پرطنطر ہے پیپر میں سوال آتا ہے ان میں سے کون سا مانو نرمیت پرطنطر ہے تو وہاں پر ایک بہت اچھا ایکزامپل دیتا ہے دھان کا کھیت دھان کا کھیت ایک مانو نرمیت پرطنطر کا ادھارن ہے کیونکہ دھان پراکرتک پرطنطر سے تو اتنی بڑے ماترہ میں ہوگے گا نہیں ہم نے ہوگایا ہے نا تو وہ ایک پراکرتک پرطنطر نہیں ہے مانو نرمیت پرطنطر ہے اس کے علاوہ ایکوئریم ایکوئریم کیا ہوتا ہے مچھلی کو رکھنے کا جو بڑا سا پونڈ ہوتا ہے مطلب کانچ کا بنا ہوتا ہے فش پونڈ ٹھیک ہے اس کو ایکوئریم کہا جاتا ہے بھگی چاہے لون یہ ہم ہی تو بناتے ہیں تو یہ آپ کے مانو نرمیت آگے دیکھتے ہیں ساتھی آگے ہم فوڈ جال دیکھیں اگر ہم فوڈ ویب کی بات کریں گے خاد جال کی بات کریں گے تو اس کو آپ دیکھو اسی سمجھلو کیا ہوتا ہے اسی سمجھ لیتے ہیں خاد شنکھلا سے ہی جڑا ہوا ہے خاد جال دیکھو خاد جال بیسیکلی کیا ہے خاد شنکھلا میں ہم کیا کر رہے ہیں پروپر ایک طریقے سے چل رہے ہیں ہے نا گھاس گھاس کو کھایا ٹڈڈا ٹڈڈا کو کھایا میڈک میڈک کو کھایا سامپ سامپ کو کھایا باج اور پھر باج مرا تو انرجی دوبارہ گھاس میں پہنچ گئے لیکن نیچر میں واسپکتہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے دیان رکھنا ٹھیک ہے اب مال لو اب مال لو جیسے گھاس ہے گھاس کو کون کھا گیا گھاس کو کھا گیا ہرن ٹھیک ہے اب ہرن کو کون کھا سکتا ہے ہرن کو شیر بھی کھا سکتا ہے ٹھیک ہے ہرن کو شیر بھی کھا سکتا ہے بھیڑیا بھی کھا سکتا ہے ہو سکتا ہے انسان ہی کھا جائے ہو سکتا ہے کہ نہیں تو جو ہم یہاں پر ایک سنگر فارم میں دیکھ رہے ہیں کہ اورجہ ایک دشاں میں چل رہی ہے وستو تہا نیچر میں جب کوئی جیب ہوتا ہے تو وہاں پر ایک دسامے نہیں چلتی ہے جیسے اگزامپل لے لو اب مالو یہ ہے بھائی باج ہے ہو سکتا ہے باج جو ہے directly اس کو کھا جائے ایسی بھی تو استثتی ہو سکتی ہے تو پھر ایسی میں یہ بائی پاس ہو جائے گا تو یہاں پر جو اورجا کا سنچرن ہوتا ہے نیچر میں جو اورجا کا سنچرن ہوتا ہے وہ بہت دشیہ ہوتا ہے ہے نا یعنی ہو سکتا ہے direct اس کو جو ہے یہی کھا جائے تو بیچ والے سب بائی پاس ہو گئے ہے نا اس کو بھی یہ کھا سکتا ہے تو کہنے کا عرث ہے یہاں پر کہ خادیا جال جو ہوتا ہے وہ اتی بہت زیادہ complicated ہے مطلب ہم کہیں گے بہت زیادہ الجا ہوا ہے یہاں پر تو ہم سمپل طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اس نے کھایا لیکن نیچر میں کوئی کسی کا بھی شکار کر کے اس کا بخشن کر سکتا ہے تو اسی کے جٹل روپ کو خادیا سنکھلا کے ہی جٹل روپ کو کہا جاتا ہے خادیا جال ٹھیک ہے وہی سب ہے دیکھو لکھا ہوا ہے پرطنتر پوشن اس طرح موقع نہیں ہوتے ورن یہ ایک دوسرے سے سیوجت ہوتے ہیں اور خادیا جال کا نرمار کرتے ہیں اس پرکار خادیا جال کسی پرطنتر میں ایک دوسرے سے سیوجت خادیا سنکھلا کا ایک موڈل ہے وہی آپس میں جڑے ہوئے ہیں میں نے بتایا نا وہی سب ہے ایک جنتو ببین خادیا سنکھلاوں کا سدسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے خادیا پرطنتر میں اچھا خادیا جال میں کسی پرطنتر اورجہ پروہ کا سب سے ادھک یتھارت موڈل ہوتا ہے اور پرطنتر میں اورجہ کا فروہ سدیو ریکھی ہوتا ہے یعنی جب آپ جنگل میں جاتے ہو تو وہاں پر یہ نیم نہیں ہے کہ گھاس کو پہلے ٹڈڈہ ہی کھائے گا پھر ٹڈڈے کو جو ہے میڈک کھائے گا ایسا کوئی جروری نہیں ہے گھاس کو ہرن بھی کھا سکتا ہے ہرن کو شیر بھی کھا سکتا ہے ہرن کو بھیڑیا بھی کھا سکتا ہے ہرن کو انسان بھی کھا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اسی کومپلیکیٹڈ جو خادیا سنکھلا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں خادیا جال امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہوئا آج کا چھوڑا سا ویڈیو اگلے ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے اگلی کلاس میں پانچ ستھتکی پرامیٹ کے چلے ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت وندے ماتر ملتے ہیں